سرگودہ کے مسیحی توہین مذہب کے تیسرے واقعے سے پریشان سرگودہ کا ظلہ ایک مرتبہ پھر چک نمبر پچاس مریم ٹون میں توہین رسالت کے ایک پریشانکن واقعے نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے وہاں کی مسیحی عبادی میں خوف اور بیچینی پھیل گئی ہے ایک ماہ کے اندر پیش آنے والے اس تیسرے تازہ ترین واقعے نے علاقے میں مسیحیوں کے تحفظ کے بارے میں شدید خدشات کو جنم دے دیا ہے اطلاعات کے مطابق گرین ٹون کے رہائشی پاک فضائیہ کے ریٹائر افسر محمد عبدالغفار علل صبح جب فجر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے تو ان کے ساتھ گرین ٹون کی مقامی مسجد کے قاری محمد عاصف اور اشفاق بھی موجود تھے انہیں اپنے گھر کی دیوار پر ایک چھوٹا سا پمفلٹ ملا جس میں گستاخانہ مواہ تھا اس پمفلٹ میں نہ صرف قابل احترام شخصیات کی توہین کی گئی بلکہ اس میں قرآن پاک کے بارے میں توہین آمیز تفسریں بھی شامل تھے چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ اس میں سویڈن میں قرآن پاک جلائے جانے کے حالیہ واقعے کی بھی تعریف کی گئی ہے قابل احترام شخصیات کی ایک آسی کرنے والے پریشان کن خاکے بھی ملے جس سے صورتحال کی سنگینی میں اضافہ ہوا واقعے کی خبر تیزی سے پھیل گئی دور دور سے لوگوں کا حجم اس جگہ پر جمع ہو گیا مشتعل حجم نے گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا کے نعرے لگاتے ہوئے توہین رسالت کرنے والے کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا جس کے نتیجے میں سڑکوں پر رکاوٹے کھڑی کی گئیں اور مجرم کے خلاف فوری کاروائی اور مقدمے کا اندراج کا مطالبہ کیا گیا پولیس کی بروقت مداخلت سے امن و امان بحل کرنے اور حالات پر قابو پانے میں مدد ملی مسلم کمیونٹی کی درخواست پر نام علم افراد کے خلاف توہین مذہب کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ پروسی علاقوں میں کئی مسیحی قصبے ہیں جن کا تخمینہ پانچ ہزار مسیحوں کی عبادی ہے اگرچہ پولیس کی مداخلت نے مسیحوں پر فوری حملے کو روک دیا لیکن کمیونٹی خوف زدہ ہے یہ واقعہ سرگودہ زلہ میں توہین مذہب کا تیسرا واقعہ ہے جس سے مسیحی عبادی میں تشویش بڑھ گئی ہے